بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا مدینہ ساڑی جانے مدینہ ساڑی جانے مدینہ ساڑی جانے مدینہ ساڑی جانے مدینہ سارا نورے نگاہ دس روڑے مدینہ سارا نورے مدینہ ساڑی جانے 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 سیدی آنور اللہ وَمْحُبِدْ شَمَارُ آقا وَمْحُبِدْ شَمَارُ آقا بندہ ہے تیرے نشاد آقا بُبرا چاتا ہے تھیل میرا آقا آقا سوار آقا آقا حلقا ہے اگر حمال آقا باری ہے تیرا وَقَار آقا نجسا کوئی رمزہ دار نہیں ہے تجسا نہیں رمزہ آقا آقا سیدہ ہار آقا جس کی پرزی خدا نہ ٹالے میرا ہے وہ نامدار آقا جس کی پرزی خدا نہ ٹالے میرا ہے وہ نامدار آقا 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 بندہ ہے تیرے نشاد آقا بندہ ہے تیرے نشاد آقا 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 ل 음 اrol poo اللہ سبخانہ کی ہمجسنا کوئی بعد اللہ سبخانہ کے بڑے لاکھلے مڑے طرح نحوووو آقا دانائے وجود نائلہ طل فقر رسل حدوں السبل نبون کے سردار امت کے رمحار گناہگاروں کے لجکان سیدہ آمنہ سلام علیہ کے لان ہم سب کے دلوں کو تسکین حضور رحمت اللہ علیہ وآلہم علیہ وآلہم علیہ وآلہم تحییت و تسلیم عباد اکسیہ میں حضیعہ وآلہم ارچ کیا چاند اشار کریم آقا کی ذات اکسیہ کی نظر سامنگیت شام آج فتح مکہ کے اوپر گفت بکریں گے کیونکہ آج سے تقریبا چودہ سو چونتیس برس پہلے مکہ تو مکرمہ فتح ہوا تھا تو اس دن بھی دست رمضان تھا راعت بھی دست رمضان تو جو آیات قصہ میں نے تو آیات دنیا کا شرف حاصل کیا ہے یہ چھبیس میں بارہ سورہ الفتح کی پہلے آیات قصہ ہے اللہ سبحانہ ہوں نے اپنے محبوب کی عظمت کا بیان بھی فرمایا ہے اور ساتھ فتح مدین کا تغام بشنیا ہے اور اگر انہا فتحنا لکہ فتحم مدینہ شوری وی ہی ہے گرانٹیڈیو اکلیلی سپلنٹ اٹھٹی بے شک ہم نے محبوب آکھ کی عظمت دیہا کر آپ کو فتح مبین اتعاف فرمائی اللہ اتر قبیرہ شیئے رمضان مبارک ہر دن بڑا مبارک دن ہے اور اگر آج دس رمضان کا دن بڑا مقدس دن ہے اس دن اللہ سبحانہ ہوں نے اپنے قرآن محبوب کی ہاتھیں شیطانی قبطوں کو نصرانی قبطوں کو عمرانی قبطوں کو اور کفار اور شیطانی قبطوں کو شکست فاشدی اور اپنے محبوب کی عظمت کے جنبے کو بلند سرما دیا تو حجرت جو ہے اگر غور سے دیکھا جائے نا حجرت مرینہ جو ہے وہ بھی اسلام کی فتح ہے سارے باب اجھے سکھ لے ہیں خطوات کے جسلی و محسلین قرآن میں کسی نے جنگِ بدر کو فرمایا کہ فتح مبین سے مراج جنگِ بدر ہے کوئی شک نہیں وہ بھی کفر ہو اسلام کی پہلی جنگ ہے حق و باطل کا پہلہ مارک ہے کسی نے کہا کہ فتح مبین سے مراج سلح حضیبیہ ہے کوئی شک نہیں سلح حضیبی انہید بنی تھی فتح مکہ کی اور کسی نے مفسرین نے لکھا گئے کہ فتح مبین سے مراج فتح مکہ ہے یہ بھی ٹھیک ہے اگر گوہ سے دیکھا جائے تو مکہ جو مسلمانوں نے بڑی مسئیبتیں برواست کی بڑی تکلیفیں اٹھائیں کفارِ مکہ اتنے ظالم تھے کہ آقالہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگیہ میں وہ الفاظ بیان کرتے ہیں جو میری زبان بیان نہیں کر سکتی میں رشت کی جازت نہیں دیتا میں ان کو دورا بھی نہیں سکتا تین سال آقالہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہدیوی تعالیٰ میں محصول کیا کبھی آپ کو شہد کرنے کے نسبے بنائے گئے کبھی آپ کے راستے میں کانٹے بچائے گئے کبھی آپ کے ظلاموں کو گرم دیت کے پر لٹایا گیا اور کبھی ان کو کانٹے براغ چھڑیوں سے جسم کو کاتا گیا بہت بھی عزیزیں بھی نہ آزام دینے دیتے تھے نہ تراؤت کرنے دیتے تھے نہ عداد کرنے دیتے تھے نہ تبلیغ کرنے دیتے تھے تو آقالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا صحابہ مکہ کو چھوڑ دو حالان مکہ جو ہے وہ آپ کا وطن تھا تو نبی اللہ علیہ وسلم کے وطن سے افضل کس کا وطن ہو سکتا ہے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن تھا لیکن سرکار نے جو تربیت کی نصحابہ کی فرمایا کہ اگر وطن بھی سلام کے راہ میں حائل ہو جائے تو وطن کو بھی چھوڑ دو ایک بقت بقت کامی سال پہلے ہمارا قمر آ رہا ہے اتنا ظالم اور بیدین آج ترد تن کے مار رہا ہے میرے مرال پریز مشرف ہے اتنا حبیث انسان قریب میں بھی گزرا گیا جب اس نے ظلم کیے نہ مسالد کو معاف کیا نہ مسلم کو معاف کیا نہ طالب ہم کو چھوڑا نہ کسی اور کو چھوڑا اس نے یہ نعرہ لگایا تھا سب سے پہلے پاکستان یہ نعرہ کفری ہے سب سے پہلے اسلام ہے دیکھا نا مقتل و مکرمہ جہاں بید اللہ شریف بھی ہے جہاں میدانے رفعات بھی ہے میکنی حس نا secondly میکنی حسن 3